اسلام علیکم چپٹر نمبر پانچ اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر چودہ پندرہ اور سولہ کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں تین سوال حال کیے گیا ہیں اور میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پہلے دیکھ لیا کریں کمپلیٹ دیکھنے کے بعد اس کو سیو یا ڈالر کیا کریں بہت سارے دوستے ایسے ہیں دو ویڈیو کو ڈالر کر لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں دیکھتے پہلے اس کو کمپلیٹ دیکھ کے پھر ڈالر یا سیو کیا کریں جزاک اللہ شپٹر نمبر پانچ سوال نمبر چودہ ایک پمپ پانی کے سلنڈر کا کتر دو سو پچیس میلی میٹر ہے لمبائی سٹروک تین سو میلی میٹر ہے یہ پمپ فی منٹ تیس سٹروک پر کام کرتا ہے اگر اس پمپ سے ایک کلا ٹینک جس کا درونی کتر دو شاری ایک کس میٹر ہے پانی سے برنا ہو تو کتنا وقت درکار ہوگا ہمارے پاس ایک پمپ ہے تو اس کا ہم ڈسچارڈ لیں گے پہلے اور ہمارے پاس ٹینک کے ایک اس کا ہم بالیم لیں گے اور دونوں کو دوسری تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس ٹینک آ جائے گا کہ یہ ٹینک کتنی دیر میں برے گا جیسے کہ آپ کا فیڈ وارٹر پمپ ہے اور بوالر ہے آپ کو بتائے کہ آپ کا جو بوالر کا پمپ لگا ہوا ہے وہ پنتالیس ٹینک آئے اور آپ نے بوالر کو برنا ہے کتنی دیر میں برے گا تو آپ کیا کریں گے بوالر کا والیم لیں گے ساری ٹوبوں کا جو ہے ایریہ لیں گے شیل کا ایریہ لیں گے اس کا والیم لے کے جو والیم آئے گا اور جو آپ کا پمپ کا ڈسچارج ہوگا آپ والیم کو ڈسچارج سے تقسیم کرو گے تو آپ کے پاس ٹیم نکلائے گا لیکن یہ چیز کا کیا رکھنا ہے پمپ کا ڈسچارج اور جو آپ کا والیم ہے وہ یونٹ سیم ہونے چاہیے پھر آپ کا جواب صحیح آئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کا ڈسچارج جو ہے وہ ٹنوں میں ہے یا لیٹروں میں ہے اور جو آپ کا والیم ہے وہ کسی اور یونٹ میں ہے وہ مقام لیٹروں میں نہیں ہے جس یونٹ میں آپ کا پمپ کا ڈسچارج ہوگا اسی یونٹ میں آپ کا والیم ہونا چاہیے تو آپ کا جواب صحیح آئے گا تو اب ہم چلتے ہیں سوار کی طرف سوال نمبر چودہ چیپٹر نمبر پانچ ڈائی آف سلنڈر دو سو پچیس ایم ایم ایس کو ہم نے میٹر میں چینڈ کیا ہے لینٹ آف سٹروک تین سو ایم ایم ایس کو ہم نے میٹر میں چینڈ کیا ہے ٹوٹو سٹروک نمبر آف سٹروک جو ہے وہ تیس سٹروک پر منٹ ہے ڈائی آف سپیری ٹینک کا جو ہے کورا ٹینک کا وہ دو اشاریہ اکیس میٹر ہے ٹین ہم نے بلوم کرنا ہے کہ کچھنے ٹین میں یہ ٹینک بڑھے گا ڈسچارج آف پمپ ہم بلوم کرتے ہیں وہی فارمولہ ہمارے پاس ہے لینٹ ہمارے پاس میٹر میں پوائنٹ تری میٹر ہے ایریا کا فارمولہ جو ڈائی آف ہمارے پاس پوائنٹ ٹو ٹو فائف کا سکیر لیں گے ہم سو ٹروک جو ہمارے پاس تیس ہے تب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ تری فائف سیون کیوب ایک میٹر پر منٹ آ جائے گا ہمارے پاس پمپ کا ڈسچارج آ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کورا کا جو ٹینک ہے اس کا والیم لیں گے ٹینک کا والیم کا فارمولہ ہے گیرہ مڈا ایکیس ملٹیپلائے بائے ڈائی آف کیا کیوب ہم نے فارمولہ لگایا ڈائی آف کیوب جو ہمارے پاس ڈائی آف ہے وہ دو اشار یا ایکیس میٹر ہے ٹینک کا اس کا جب ہم کیوب لیں گے تو ہمارے پاس پانچ اشاریہ پینٹ کیوب ایک میٹر آ جائے گا بتا دوں کیوب کیسے لینا ہے کیوب ہم ایسے لیں گے ٹو پوائنٹ ٹو وان کا کیوب یہ دیکھیں ایکس کی قیمت تین ہے اس کا اب یہ دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی اب ہمارے پاس گیارہ ہے ملٹیپلائے اس کو ہم گیارہ کریں گے اور تقسیم ہمارے پاس ایکیس ہے تقسیم ہم اس کو ایکیس کریں گے تو ہمارے پاس پانچ اشاریہ پینٹ کیوب کمیٹر آ گیا ہے اگر آپ نے ایسے نہیں کرنا اگر آپ کا ایکس کی قیمت نہیں نظر آ رہی تو آپ اس کو بیش ایسے بھی کر سکتے ہیں 2.21 ملٹیپلائے بائے 2.21 ملٹیپلائے بائے 2.21 اس کو تین دفعہ آپ نے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس وہی جباب آئے گا اس کو ہم ضرب کریں گے گیارہ اور اس کو تقسیم کریں گے ایکیس سے وہی ہمارے پاس آئے گا جو بھی طرق آپ کو ایسی لگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ٹینک کا والیم آگیا ہے پمپ کا ڈسچارج بھی آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹیم ملوم کرنا ہے کہ کتنے ٹیم میں یہ ٹینک بھرے گا فارمولا ہے والیم آف ٹینک جو ہم نے ملوم کیا ہے ڈسچارج آف پمپ جو پمپ نے ہمیں ڈسچارج دیا ہے جب ہم اس کو قیمتیں پوٹ کریں گے اس کو تقسیم کریں گے ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی یہ ہمارے پاس والیم آف ٹینک ہے یہ ہمارے پاس ڈسچارج ہو پمپ ہے اس کو ہم تقسیم کریں ہمارے پاس قیمت جو پندرہ بیاسی آ جائے گا مطلب کہ پندہ منٹ اور فورٹی نائن سیکنڈ ابھی فورٹی نائن سیکنڈ کیسے آئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں ابھی کلکولیٹر کی مدد سے آپ چیک کریں میں آپ کو کلکولیٹر کی مدد سے آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کو آپ نے ٹیم نکالنا ہے فائی پوائنٹ سکس فائیف دو ہرڈ بائی پوائنٹ تھری فائیف سیمن ہمارے پاس آیا ہے پندرہ اشارہ بیاسی مطلب کہ پندرہ منٹ اور جو پوائنٹ ایٹ فٹو ہے وہ بھی منٹ میں ہے اس کو ہم ایسے کر رہے ہیں یہ ہم کلکولیٹر کی مدد سے آپ چیک کریں یہ جو پوائنٹ ہے اس کو جب پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ سیکنڈ آ جائیں گے پندرہ منٹ اور فورٹی نائن سیکنڈ ٹھیک اگر آپ نے ایسے کرنا ایسے کرنے اگر آپ نے ایسے نہیں کرنا جو ہمارے پاس پوائنٹ ایٹ ٹو آیا ہے اس کو آپ نے سیکنڈ بنانا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے پوائنٹ ایٹ ٹو ملٹیپلائے بائی ساٹ تو ہمارے پاس وہ ہی آئے گا فورٹی نائن سیکنڈ اگر آپ نے ایسے کرنا تو ایسے کر لیں اگر آپ نے کلکولیٹر کی مجھ سے کرنا ہے تو آپ جو بھی آپ کے پاس انسر آئے اس کو آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس سیکنڈ آ جائیں گے تو یہ ٹینک پندرہ منٹ اور انجا سیکنڈ میں بر جائے گا اگر پامپ کا ڈسچارج یہ ہو تو اب بھی آپ یہ چیک کر لیں کہ ہمارے پاس جو ڈسچارج ہے پامپ کا وہ بھی کیوبک میٹر میں ہے جو ہمارے پاس والیم ہے وہ بھی کیوبک میٹر میں ہے مطلب کہ یہ یونٹ سیم ہے تو ہم اس کو جب تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جواب صحیح آئے گا اگر آپ نے یہاں پہ کوئی غلطی کر لی اس کو لیٹر میں بنا لیا اس کو کیوبک میٹر میں رکھا تو وہ بھی آپ کا جواب غلط آئے گا اگر آپ نے ادھر اس کو لیٹر میں کر لیا اور اس کو آپ نے کیوبک میٹر میں کر لیا تو وہ بھی آپ کا جواب غلط آئے گا سوال نمبر پندرہ ایک فیڈ پمپ 600 نیوٹن کے وزن کو 1.2 میٹر کی بلندی پر پہنچانے کے لیے 870 جول توانائی انپوٹ خرچ کرتا ہے پمپ کی ایفیشنسی ہم نے ملوم کرنی ہے پمپ کا ڈسچارج ہمارے پات 600 نیوٹن ہے اور جو ہائٹ ہے وہ 1.2 میٹر ہے اور جو انپوٹ اس کو ملی ہوئی ہے وہ 870 جول ہے تو پمپ کی ایفیشنسی ہم نے ملوم کرنی ہے پمپ کی ایفیشنسی کا جو فارمولا ہے آپ کو پتا ہے آٹپوٹ بڑا انپوٹ ضربے 100 ہوتا ہے ہوئی ہم فارمولا لگائیں گے اور اس کی ایفیشنسی فائنڈ کریں گے جو آٹپوٹ میں ہیں وہ ہمارے پاس ڈسچارج ہے اور ہائٹ ہے جو انپوٹ میں آئے گا وہ ہمارے پاس جو انپوٹ انرجی ہے وہ آئے گا 870 جول میں جو ہے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف وہ جی چھوڑا سوال ہے بہت ایزی سوال ہے سوال نمبر پندرہ پمپ کا ڈسچارج جو ہے 600 نیوٹن ہے ہائٹ جو ہے 1.2 میٹر ہے انپوٹ جو ہم نے دی ہے وہ 870 جول ہے تو پمپ کی ایفیشنسی ہم نے ملوم کرنی ہے کیونکہ ایفیشنسی کا فارمول آپ کو پتا ہی ہوتا ہے آؤٹ بڑا بڑا انپوٹ ملڈی بلہ بیس ہو ایفیشنسی پمپ کے ہم نگالتے ہیں آؤٹ بڑا انپوٹ ضرب سو آؤٹ بڑا انپوٹ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ڈسچارج ہے 600 نیوٹن جو ہے جو ہائٹ ہے وہاں تک اس کو پانی مطلب دے رہا ہے ہائٹ وہ 1.2 میٹر ہے جو انپوٹ ہم نے دی ہے وہ 870 جول ہے جب ہم اس کو تقسیم کریں گے اور اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 82 ایشاریہ 75% ایفیشنسی آ جائے گی پمپ کی بہت دیدی سوال ہے وہ چھوڑا سوال ہے تو اب ہم نیکس سوال کرتے ہیں سوال نمبر 16 سوال نمبر 16 ایک پمپ کے ذریعے 200 کلو گرام پانی 70 میٹر بلان ٹینکی میں فیڈ کیا گیا ہے اب اس بلندی کی وجہ سے پانی میں پوٹینشنل نرجی ملوم کریں تو اس سوال میں ہم نے کیا کرنا ہے پوٹینشنل نرجی ملوم کرنی ہے تو پوٹینشنل نرجی کا جو فارمولہ ہے وہ ہوتا ہے پی ای برابر ایم جی اچ ایم سے میس ہوتا ہے جی سے گریوٹی فورس ہوتی ہے اور ایج سے ہائٹ ہوتی ہے گریوٹی فورس کیا ہوتی ہے اگر کسی جسم کو بلندی سے گرائے جائے تو وہ جس سویڈ سے زمین کی طرف آتا ہے اس کو گریوٹی فورس کرتے ہیں اس کو جی سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ گریوٹی فورس جو ہوتی ہے وہ نو شر یکیاسی میٹر فی سیکڑ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے یا رکھنا ہے پوٹینشنل نرجی کیا ہوتی ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں پوٹینشن نرجی جو ہوتی ہے یہ مخفی حرارت ہوتی ہے اگر کسی جسم میں پوزیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مطلب کہ یہ کسی جسم میں پوزیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مثلاً کسی جسم کو اگر انچائی سے نیچے گرائے جائے تو کشش سکل جس کا ہم گریوٹی فورس بولتے ہیں کی وجہ سے وہ نیچے آئے گا پھر یہی توانائی استعمال میں لائی آتی ہے جب وہ نیچے اس بیٹ سے آئے گا اس کی وجہ سے جو توانائی استعمال پیدا ہوتی ہے اس کو پوٹینشنل نرجی بولتے ہیں جیسا کہ وہ اتنی ہائٹ سے چیز نیچے آئے گی کوئی بھی چیز ہے جب وہ نیچے آئے گی تو اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے وہ انرجی استعمال میں لائی آتی ہے تو اس کو ریاضی میں ہم شو جو کرتے ہیں وہ ایم جی ایسے شو کرتے ہیں انچے پہاڑوں میں بند بند کر ڈیم بنا کر پانی سٹور کیا جاتا ہے پھر انچائی سطح سے پانی کو گرا کر ڈالیک ٹر بینے چاہیے آتی ہے اس سے بھی ایک پوٹینشنل انرجی پڑا ہوتی ہے پوٹینشنل انرجی کا جو یورنٹ ہے وہ جول ہوتا ہے تو یہ پوٹینشنل انرجی کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم ہائٹ سے نیچے گرائیں گے وہ جس ویڑ سے آ کے نیچے گرے گی اس سے جو انرجی پیدا ہوگی وہ پوٹینشن انرجی پیدا ہوگی اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف سوال ہمارے سولہ پمپ ڈسچارج دو سو کے جی ہے ٹینک ہائٹ ستر میٹر ہے پوٹینشنل انرجی ہم نے ملوم کرنی ہے پوٹینشن انرجی کا فارمولا جو ہے پوٹینشن انرجی کو ہم پی ای سے شو کرتے ہیں پوٹینشن انرجی برابر ہے ایم جی ایچ ایم ہمارے پاس جو ہے دو سو کے جی ہے جی گریوٹی فورج جو ہمارے پاس ہے نو شریعہ کیاسی میٹر فیس ہیں گڑے ہیں اور ہائٹ ہمارے پاس ستر ہے اس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب جو آئے گا وہ تیرہ تہتر چالیس جول آ جائے گا پوٹینشن انرجی کا جو یونٹ ہے وہ جول ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کا یونٹ جول لکھا ہے تو بہت دیری سوال ہے بس آپ نے فارمولا یا رکھنا ہے اس کا پی ای برابر ایم جی ایچ